یہ دیکھیں جو امریکی پالتو کتے اور امریکی شیل اور پاکستانی قوم یہ ہے مقابلہ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پیچھے آ رہی ہے اور جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر بھی آ کے شیلنگ کر رہی ہے ابھی تھوڑی دور شیلنگ ہو رہی تھی ابھی دوبارہ سے اور زیادہ مزید آ کے آگے ہیں پولیس والے اور زیادہ مزید شیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں ایون کے آگے آگے ابھی ہم یہاں سے باغنا پڑا ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ خطرات ہیں اگر میرے خان کو کچھ ہوا تو اس سے ہزار گناہ زیادہ ہم بدلہ لیں گے میں در آگے سے ہو گئے ہوں کافی بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی اور سیدھے سیدھے وہ نہ مار رہے تھے شیلنگ کر رہے تھے کافی مجھے تین چار ایک میرے سر پہ لگا ہے ایک مقصد ہے یہاں پہ یہ بلکل بند کیا ہوا ہے روڈ اور اس کے علاوہ پیچھے اس کے بلکل کبھل ہم بیچھے دیکھتے ہیں کہ شیلنگ ہو رہی اور جیسے یہ کہ آپ نے کہ کیوں ایک منٹ فیس پہ کیوں لگایا ہوئے یہودیوں سے بھی زیادہ گندے ہیں اگر یہ یہودیوں سے زیادہ گندے نہ ہوتے تو اتنا ظلم کیوں کرتے اب بلابل جو ہے اب مجھے اس کی بات نہیں اس سے بغیرت آدمی کیا ہو سکتا ہے کہ انڈین ڈڑھتے ہیں بیسکلی مران خان سے وہ دو اگلہ بند ان کا ہوتا ہے وہ ڈڑھتے ہیں ان سے مران خان سے ڈڑھتے ہیں انڈین انڈین زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں امران خان پاکستان میں حکومت کرے کیوں چاہتے ہیں انڈیا میں لگایا گیا ان کے ساتھ مسافہ کسی نے نہیں لیا اسلام کسی نے نہیں بولا یہ مسلمان یہ تو خود یا ہوتی ہے آج تک دہشت گردی ختم نہیں کتم نہیں کیوں نہیں کیوں کہ یہ خود کروا رہے ہیں وہ یہ بات ہی نہ کرتے اس ان لوگوں نے ان کی والدہ کی ننگی تصویریں پھینکی ہے پاکستان سیول وار کی طرف دیفنیلی یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں لے جانے والے کون ہیں یہی لوگ ہیں نا ہم جو ہیں نا ہم آرمی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہودیوں سے بھی زیادہ گندے ہیں اگر یہ یہودیوں سے زیادہ گندے نہ ہوتے تو اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز اس میں انہم شیخ واج ہے ایون ہم پیچھے دیکھیں تو شیلنگ ہو رہی ہے جو کہ پولیس کی جانب سے کی جاری ہے اور شیلنگ میں اتنا بڑا حال ہے کہ لوگوں کے ناک اور آنکھوں سے پانی آ رہا ہے ابھی اگر ہم بات کریں یہاں کی زمان پر ہے تو یہاں پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اسٹم کراؤڈ جمع ہے لوگ جو ہے ٹائرے جلا رہے ہیں لوگ آگ جلا رہے ہیں لوگ پاکستان کی چیزوں کو جلا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیڈر کو ایکس پرائم نیسٹر کو ہمارے رہا کیا جائے اسٹم پاکستان کی کرکٹیکل سیچویشن ہے یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں یہ ہمارے سے دیکھ بھائی موجود ہے جی والیکم سلام جی میں ابھی پورا شیلنگ کا مقابلہ کرتے کرتے ابھی جو ہی وقفہ ملا میں آ کے نہایا ہوں میری حالت بہت غیر ہو گئی تھی میں دوائیں وغیرہ آنکھوں میں ڈالیں ابھی نہا کے آیا ہوں یہ دیکھیں جو امریکی پالتو کتے اور امریکی شیل اور پاکستانی قوم یہ ہے مقابلہ یہ دیکھتے ہیں امریکی شیل جیتے ہیں یا امریکی کتے جیتے ہیں یا امریکی پالتو کرندے جیتے ہیں یا چند مافیا جو پاکستان کے اوپر پچھتر سالوں سے قبضہ جمعیا ہوا ہے یا وہ جیتے ہیں یا پاکستانی قوم کی دھرتی جیتی ہے میں گدشتہ ساڑھے تین ماہ سے پہلا اور آخری ہوں پولیس جو پیچھے شیلنگ کر رہی ہے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں آگے میں جانا بہت بڑا حال ہے آپ مجھے بتائیں اس میں نقصان کس کا ہے کس کا نقصان ہے امریکی کا نقصان ہے اگر میں ساری زندگی ہم ثبتے تھے کہ یہودی سب سے بورے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ یہودی بھی اپنی قوم کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں اب آپ جواب دیں یہ یہودیوں سے بھی زیادہ گندے ہیں اگر یہ یہودیوں سے زیادہ گندے نہ ہوتے تو اتنا ظلم کیوں کرتے ہمارے مورک میں انارکی کیوں پھیلاتے ہم الیکشن مانگ رہے ہیں ہم ان سے کوئی جہداد تھوڑی مانگ رہے ہیں ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے کوئی عزت کا جھگڑا ہے کوئی ذلت کا جھگڑا ہے مگر ان کو اپنی شکاست نظر آ رہی ہے یہ اپنی شکاست سے خوف زدہ ہیں اور ان کو بری شکاست ہونے والی ہے اور پاکستان قبضہ مافیا سے آزاد ہونے والا ہے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرے ہیں ہم لیکن ہم دیکھتے جگہ جگہ پر ٹائٹ جلائے گئے ہیں آگ لگائی گئی ہے تو یہ کون سا پور امن احتجاج ہے آپ کو بتاؤں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہم نے کہا تھا دو تین بار قتلہ ناملے ہوئے اب ان کو گرفتار کیا اب ان کی جان کو خطرہ ہے خدا کی قسم اگر میرے خان کو کچھ ہوا تو اس سے ہزار گناہ زیادہ ہم بدلہ لیں گے تجم مت کرنا میرے ریلڈر کو میری بات سنیں اب بھی آپ جذباتی ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کیا جذبات صرف لیڈر کے ہی حد تک ہے یہ بڑے پاکستان کے لئے ہے پاکستان کو اسٹم جلایا جا رہا ہے اس میں نقصان ہمارا ہوتک ہے میں بتاتا ہوں پیدا کرنے والی ذات کی قسم یہ دھرتی کبھی عمران خان کو سپورٹ نہ کرتی کیونکہ عمران خان نے اس دھرتی کے لئے تان من دھن اپنا سب کو لٹوایا اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہے کہتا ہے اس مافیا کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کرتا تو دھرتی کیوں چھوڑے پھر دھرتی نہیں چھوڑے آگے 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 آئے مجھے یہ بتائیے گا آ پیچھے سیدھر آجے 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 یہاں پر کافی لوگ جمع ہیں یہاں سے زیادہ اسٹم لیبرٹی میں لوگ جمع ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ بڑا حال ہے ایونکہ ٹریفک گزر ہی نہیں سکتی مجھے بتائیں کہ اس میں نقصان کس کا ہے ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو اس ٹائم دنیا جو ہے وہ ایک نیوز بنا رہی ہے اور ہمارے خلاف پورے آل آر میڈیا میں اور ایمیج آگے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی اتنی اچھی نہیں تھی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے بعد اور زیادہ بزید وطر ہو گئی ہے اس کے معاملات ابھی اور زیادہ خراب ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اب دیکھ لیں کل کافی نقصان ہوئے ادھر فورٹرس ریڈی میں ہو گیا ہے جتنی یہ فورس ہیں یہ عوام کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں یہ تو کہتے تھے ہمارے پاس فورس نہیں ہے تو یہ فورس کہاں سے آئی ہو یہ آرمی کو بھی انہوں نے کہہ دیا تو آرمی نے ابھی اس ریسپونس نہیں دیا ان کو ہم آرمی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ آرمی آج سے نہیں کر رہی یہ بہت پہلے سے کر رہی اللہ بلا کرے ہمارے خان صاحب کا انہوں نے ہمیں بتا رہی ہے کہ آرمی کیا کر رہی ہے میرا ایک سوال ہے کہ جب یہ آرمی چیف ریٹیر ہوتا ہے تو یہ ملک سے کتنا وفادار ہے کہ ملک ہی چھوڑ جاتا ہے وہ ملک اس لیے چھوڑ جاتا کہ اس نے اربوں روپے کی جو کریپشن کی ہے اربوں روپے جو لوٹا ہے اسے سحاب دیں ادھر بعد میں اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ کے سرویس نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پورے لاہور کی بات کریں تو اس ٹائم جگہ جگہ پر ناکابندی ہو رہی ہے جگہ جگہ پر پولیس کی جانب سے بھی لوگوں کی جانب سے بھی احتجاج ہو رہے ہیں شیلنگ آپ کے سامنے ہو رہی ہے لوگوں کی جانب سے ہم ٹائرز دیکھتے ہیں ہم جلے ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں اس ٹائم ہو رہی ہیں جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں اس ٹائم پاکستان کی تو ویلیو گرتی جا رہی ہے گرتی جا رہی ہے اول اوور میڈیا ہماری جو کوریش کر رہا ہے اس سے ہماری انٹرنیشنل بیس ایمیج کر رہی ہے جی بلکل ایسی بات ہے یہ بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ ملے کو ڈیمیج کرنا ملے کو ڈیمیج کریں گے یہ پاپلر ہوں گے پاپلر ہونے کے بعد ان کو ابھی مران خان کو پکڑانے کا مقصد یہ کہ وارڈ نہ ہو لیکشن نہ ہو لیکشن اگر نہیں ہوں گے تو دیفنیلی وام کا حق نہیں انہیں ملے گا وہ بائی رہے گی وہ اپنا حق لینے کے لیے کچھ بنا کچھ کرے گی نا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہا ہے پاکستان سیول وار کی طرف آپ کو لگتا ہے پاکستان سیول وار کی طرف دیفنیلی یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں لے جانے والے کون ہیں یہی لوگ ہیں نا بلاول بوٹو نے بھی انڈیا کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ ہمارے نوجوان تب کا ڈیموکریسی رکھ رہا ہے وہ امران ان کو اس لئے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ سوشلائز ہے مطلب کہ سوشلائز فیم رکھتے ہیں ان کو سمجھ ہے ان کو شور دی ہے امران خان نے ان کو شور دی ہے ان کو عقل دی ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ صحیح یہ غلط ہے اگر اتنی عقل ہوتی وہ جو ان کی والد والدہ کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ بات ہی نہ کرتے ان لوگوں نے ان کی والدہ کی ننگی تصویریں پھینکی ہیں پانچ سال ان کی کو مرے پکڑا کیونی ہیں انہیں اس کو بیگنو کو پکڑے ہیں آج تک دہشتگردی ختم نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ خودکڑوارے ہیں خودکڑوارے والے سارا کچھ خود ان کا مقصد دارت کام کرنے گا ہم نے انڈیا میں لگایا گیا ہمارا تو ہمارے ان کے ساتھ مسافہ کسی نے نہیں لیا اسلام کسی نے نہیں بولا یہ مسلمان یہ تو خود یہ ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد اتنی انسیٹ پاکستان کی آج تک کے اسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ وہاں پہ گیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے اسلام نہیں لیا ابلاور بٹک کے ساتھ پرچم گاں نہیں لیا انڈیا میں جدھر یہ گیا نہیں لگایا دیکھ لو بھی لگ دیکھ لو مارا پرچم ہی نہیں تھا یہ پاکستان ہی کہتا ہے یہ ڈیزل بھی کہتا ہے میں پاکستان ہی اس کے والد کی نکالو میرا مقصد یہ ہے کہ ڈیزل کو بین کیے جائے ڈیزل کو بین کرنا چاہیے اس ٹائم اگر ہم سروے کرے تو انڈیاں زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں عمران ہان پاکستان میں حکومت کرے کیوں چاہتے ہیں بہتری کے لیے یہ بکتا نہیں ہے یہ بکتا نہیں ہے انڈیاں ڈڑتے ہیں بیسکلی ماران خان سے وہ دو اگلہ پرن ان کا ہوتا ہے وہ ڈڑتے ہیں ماران خان سے ڈڑتے ہیں انڈیاں زرداری ہے اس نے کہا تھا کہ میں بین نظیر کے قاتلوں کو جانتا ہوں تو جانتا ہے تو پانچ سال صدر پاکستان رہا ہے وہ کیوں نہیں اس نے پکڑے کیوں نہیں بتایا اور اب اصل میں بات یہ ہے کہ اب عوام کو شعور آ گیا ہے اب بلاول جو ہے اب مجھے اس کی بات نہیں اس سے بغیرت آدمی کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھے نا کہ اس نے اس کو چاہیے نا کہ زرداری کا گرے بان پکڑے کہ بھائی تو یہ پتا ہے اس کا کون قاتل ہیں تو مجھے بتا اور دوسری بات یہ انون لیگ والے جو ہیں یہ انہوں نے ہمیں ساری عمر ہو گئی لڑایا پیپل پارٹی کے ساتھ کہ یہ ملک توڑنے والی جماعت ہے یہ اگر یہ ملک توڑنے والی جماعت ہے تو یہ ملک توڑنے والی جماعت کے آج وزیر رکھے ہوئے آج مشہیر رکھے ہوئے داری صاحب کا ایک بیان آیا تھا عمران حنجز دین اریسٹ ہوئے ہیں اسے ایک دن پہلے انہوں نے بیان دیا اور اب بہت سی جو لائنس تھی سٹریٹمنٹس تھی وہ وائرل ہوڑی تھی ٹیوٹر پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہودی فیملی بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی نسل جو ہے اس لئے اللہ نے نہیں بڑھائی اور ان کی ایک نسل سے ایک بیٹی ہے وہ بھی میں صاف لفظ نہیں بولوں گی اور اس کے علاوہ کہا کہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے کرکٹ اس کو آتا ہے اس کو کہاں آتی ہے حکمرانی کرنی کیا یہ سچ ہے نہیں یہ اس کو اس کو پوچھیں کہ اس کی نسل نہیں بڑھائی تو اس کی نسل کونسی بڑھ گئی ہے وہ بلاول بھی تو اے کہنا اے کہنا اے کہنا اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا اے کہاں بھی جے امران ہاں مسلمانی تو برز ہی ہے ہی نہیں اس ہی بھی نہیں آگئے مسلمان ہے پاکستان ہے غیرت مانے امران او دو بعد کوئی جمعہ کو نہیں نا جمعہ آئی تک پاکستان کی ہسٹری میں جس نے پاکستان کو بچانے کی کوشی کی ہے اسی کو اٹیک کے ذریعے اسی کو کسی نہ کسی کے ذریعے مار دیا گیا ہے وہ اسی ڈر سے قوم کو کہتا رہا ہے کہ مجھے یہ مار دیں گے مجھے یہ مار دیں گے مجھے بچاؤ کسی لیے کہتا ہے قوم کو کہ وہ قوم کو بچا رہا ہے قوم اس کو بچا رہی ہے ہم اس کے لیے ہیں وہ قوم کو بچا رہا ہے ہم اس کو بچا رہے ہیں ہم اس کو بچا رہے ہیں ان کے کو پچاس بیٹے ایک ہے وہ بھی اپنے نام پہ نہیں ہے وہ بھی شوہ نہیں کر رہا ہے ہمارا بیٹا ہے وہ بٹو کے نام پہ کر رہا ہے وہ بٹو کی بھی سیاسن نکام کر دی اس نے ادھر آجے کیا کہہ رہے ہیں بیٹے بھی اسلام آباد آگئے ہیں جو کہتے تھے نا کہ اپنے بیٹے اس کے باہر بیٹے میں ہیں اور قوم کے بیٹوں کو لڑا رہے ہیں آج ان کے بیٹے بھی آگئے ہیں اسلام آباد لیکن زرداری صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ عمران حان کی نسل سے تو کوئی ہے ہی نہیں ایک بیٹی وہ بھی نجائز نہیں نہیں اس کا بھی فیصلہ آگیا ہے جس میں خان صاحب کو عدالت نے جو ہے نا وہ تیرا وائٹ کیس کا تھا اس کا بھی انہوں نے فیصلہ ہے جس میں خان صاحب کا ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ ان کی بیٹی ان کے دو بیٹے ہیں کاسی مورسول ایمان وہ بھی اس ٹائم اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں آپ مجھے ادھر آئیے کہ آپ نے کہ ایک میرے فیس پہ کیوں لگایا ہوئے ہیں یہ تو بتا دو سامنے نہیں آرہے آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے فیس پہ کیوں لگایا ہوئے ہیں وہاں پہ مال روڈ پہ بہت زیادہ شیلنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایشو وغیرہ بن جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں وہاں پہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں جانا سیف ہے اس ٹائم نہیں وہاں پہ صرف جو ہے نا نوجوان جا رہے ہیں جو جا کے لڑ بھی رہے ہیں مار بھی کھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں صرف اپنے خان کے لیے اور کسی چیز کے لیے ان کو کوئی پیسوں کی لالچ ہے کہ کوئی انہیں آگے پیسے دے دے گا خود بچارے لڑ رہے ہیں مار بھی کھا رہے ہیں مر بھی رہے ہیں صرف اپنے خان کے لیے آپ نے یہاں پر دیکھا ہے میں تھوڑا سا بیک گراؤن پر آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ میرے پیچھے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیمروان آگے آکے دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ بلکل بند کیا ہوا ہے روڈ اور اس کے علاوہ پیچھے اس کے بلکل قبل ہم بیچے دیکھتے ہیں کہ شیلنگ ہو رہی ہے اور جیسا کہ ہمارے یہاں پر نوجوان طبقہ نے بتایا ہے کہ وہاں پر صرف نوجوان طبقہ جا رہا ہے جو کہ لڑ رہا ہے اس ٹائم جہاں وہاں پر سیف نہیں ہے وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جلائیں یہ جو اوپر سے پولس آئیے یہ انہوں نے خود جلائیں جو ہم اتجاج کر رہے ہیں ہم پورا مند سے کر رہے ہیں جو پولس کے گاڑیاں جلی ہیں وہ پولس والوں نے جلائی وہ انہوں نے خود جلائیں جب وہ سے شیلنگ کرتے ہیں نا آسو گینس پھینکتے ہیں وہ جو گولے انہوں نے پھینکے ہیں نا ربڑ والے ان کو آگ جلی ہو ہوتی تھی وہ جب جلتے ہیں اس کے اوپر یو ایسے لکھا ہوا ہے یو ایسے لکھا ہوا ہے بقاعدہ پروف ہے لڑکوں کے پاس ہے اب لیکن وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں ربڑ بھی مجھے ایک سکیورٹی گارڈ نے دکھائی ہے ربڑ گولیاں ہیں ان کے مسلم اس کا استعمال کر رہے ہیں تو زہری بات ہے ہمارے جو آرمی کے آفیس حران ہے ٹھیک ہے آئی ایسے کہتے ہیں موجودگی میں ایک پریندہ پر بھی نہیں مار سکتا ہے اتنی ہیوی سطح پر کیسے منی روڈرک ہوتی رہی ہے آپ نے اوپر لگایا ہے آپ آگے سے ہوگی آگے سے صبح دس بجے کھایا ہوں یہ میری آواز آپ دیکھنی رہے چینج ہے یہ صرف آنسو گیس جو شیلنگ ہوتی رہی ہے ہمارے ساتھ یہ وارٹر ہمارے ساتھ نمک تک ہم نے جے میں رکھے ہوئے ہیں سوم لوگوں کے ساتھ زیادتی پاکستان میں اس ٹائم پاکستان میں مسلمان ہے مجھے بتائیے کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں مسلمان ایسے کری نہیں سکتے یہ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں وہ باہر سے قوت استعمال کر رہی ہے آرمی کو استعمال کر رہی ہے یہ حلب کس لیے اٹھاتے ہیں اسلام کے ساتھ گرداری نا اب حلب اٹھا کے اپنے مصوم پاکستانی اور اسلام کے اوپر تشدد آج سے کسی ملک میں ہم نے ایسی سیچویشن نہیں دیکھی جیسی آج پاکستان میں بن گے سری لنکا کے بڑے حالات ہوئے تھے لیکن ایسی سیچویشن وہاں کی گورنمنٹ وہاں کی بولیس وہاں کی آرمی نے نہیں کی جیسی کہ ہمارے یہاں پر ادارے کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ بتر ہیں پھر اس ٹائم کہ ہمارے یہاں پر ادارے ہمارے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں ہم اس لیے ہمارے ادارے بتر ہیں کہ یہ اپنے مرضی کے تو ہے نہیں یہ تو شروع خان صاحب کہتے ہیں کہ ازادی ہمیں ایسے نہیں ملے گی پلیٹ میں اس کو اسی طرح حاصل کرنی ہے اسی طرح ہم نے اپنی ازادی زور ازمائی سے اسی طرح جتو جہاد سے ملنی ہے آگے سے ہوگی آگے میں آگے سے ہوگی ہوں کافی بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی اور سیدھے سیدھے وہ نہ مار رہے تھے شیلنگ کر رہے تھے کافی مجھے تین چار سر بے لگا ایک مقصد ہے یہاں پہ مران خان تو نہیں ہے یہاں پہ شیلنگ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ تو مسئول لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ادھر شیلنگ کرنے کا مقصد ہے سیدھے فائن مارے ہیں ٹھیک ہے میں پاس ہی کڑا تھا تین چار بندے مرے ہیں سات آٹھ بندے شہید ہوئے ہیں بتی زخمی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے ہر چیز تو انہوں نے بند کی ہے رات کو میں وہاں کینٹ سے ہو کے آئے ہوں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس گئے ہیں نام تو ادھر یہی صورتحال تھی کہ ادھر کوئی دس سے بارہ آرمی کے کھڑے ہوتے فورس ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا لیکن آرمی تو جانوں کے حفاظت کرتی ہے آج آرمی ہی ہماری جانے لے رہی ہیں آرمیوں نے سٹیٹ فائر کیا انہوں نے اندر سے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر سے فائر مارے ہیں تین لگے تین لڑکوں کے دماغ میں لگے ہیں ایک تو بائیک میں لے کے گئے ہیں اور ایک کو ایمبلس میں لے کے گئے مگر اس سے ٹائم ان کا سانس ٹوڑ گیا تھا وہ ویٹ کر رہے تھے پولس کا پلان ہو کے ذریعے کہ وہاں ادھر بڑا گالی گلوچ کر رہے تھے ہم نے کہا نہیں ہمارے فورس ہیں ان کی بھی بچے ہوں گے ان کو کچھ نہ تشدد کرنے لیکن لوگوں نے وہاں آگ لگائی وہاں کچھ سلنڈر پھٹے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کچھ بم وغیرہ نہ چلے وہاں سے میں مجھے درد ہو رہی ہے یہ یہ جو شہل ہوتا ہے گولی نہیں لگتی یہ کہ ایسا لگتا کہ بندے کو اندر سے درد ہوتا ہے اب اندر سے درد ہو رہا میرے یہ یہاں میں میرا لگا ہے کہ میں کافی ابھی لگا رہا ہوں ابھی میں آپ کی کہتے ہیں میں نے ٹک ٹوک پر ویڈیو دیکھ ی Formula ایک مزدور آدمی ağı جس کو ایک گی میں ہلا 합YO دبا جب لمشな تھو چکس بانے wise تو تو ایک گیا بالے ناقب بنا رہا ہے کہ میں رہا ہے کہと میرا گرہ میں ایک آفتہ سے لوگ بچوں نے میرا نلول گھی نہیں کھایا ایک افتہ سے میرا گھر میں بچوں نے گھایا گھی اور گھ کے ساتھ خانا نہیں کھایا وہ اس کو گھی ملا ہوں آیا شکریہ ڈیوکی تیری مجھے گھی ملا کیا بات یہ کہا ہے اس smart Edge ہمارے ملک میں کتنی مغائی ہوگی یہ ان کو کوئی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہاں میرا جانا سیف ہے آگے نہیں نہیں آپ آگے نہ جائیں کافی شیلنگ ہو رہی ہے وہ سیدھے سیدھے آگے بڑا کی گولیاں چلا رہے ہیں شیلنگ آ رہے ہیں کافی دوائیں جن کے آنکھوں میں شیلنگ گاڑا دوائت ہے نا وہ لوگ پیچھے اور پانے کے بہت سال لے کے جائیں حقیقت بات بولو وہاں پہ اس طرح کی علت ہوئی ہے میکس بیلی ہے شیلنگ گاڑا